السلام علیکم ایک بہت اہم خبر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹیم سرعام دعا زہرہ کیس پر تحقیقات کر رہی تھی اس کے حوالے سے میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں آپ سے کچھ گزارشات بھی کی تھی ان تحقیقات کے دوران ہم پر ایک بہت تہلکہ خیز انکشاف ہوا جس کی بنیاد پر فل فور ہم نے ان تحقیقات کو روکنے کا فیصلہ کیا اپنی تمام طرح انیسٹیگیشن کو ہم نے روک دیا ہے وہ انکشاف اسی گینگ کے ایک کائرندے کی جانب سے ہم پر کیا گیا میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے تمام ادارے اس ملک کی تمام عدالتیں اس ملک کے تمام متعلقہ فورمز پلیز اس خبر کو اس انکشاف کو سنجیدی سے لیں ہمیں یہ بتایا گیا کہ دعا زہرہ کو قتل کیا جا سکتا ہے دعا زہرہ کو جان سے مارنے کی منصوبہ بندی کی جاری ہے جو ایک شخص ہم سے رابطے میں تھا اس گینگ میں اور جس کے توسط سے ہم تمام طرح ثبوت ریکارڈ کر رہے تھے اور کافی حد تک بہت سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم ادارت میں بھی لے کر جائیں گے قوم کے سامنے بھی رکھیں گے لیکن فلحال اس سے آن ورڈز شاید ہم اپنی انویسٹیگیشن کو آگے نہ بڑھا سکیں اس بات کے بتایا جانے کے بعد کہ دعا زہرہ کو مارا جا سکتا ہے اسے جان سے مارا جا سکتا ہے صرف اس لیے کہ وہ تمام لوگ جو کہ دعا زہرہ کیس میں اس گینگ کو بنقاب کر رہے ہیں چاہے وہ دعا زہرہ کے والدین ہیں چاہے وہ صحافی ہیں انہیں لیک ڈاؤن کیا جا سکے انہیں یہ بتایا جا سکے کہ آپ کی وجہ سے دعا زہرہ کی جان گئی ہے اور اس قتل کو خودکشی کا رنگ دیا جائے گا اس انفارمر کے مطابق جو کہ اس گینگ کا حصہ ہے جس نے دعا زہرہ کو اخوا کیا ہے اب ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے جائیے تو آپ کو انتاظہ ہوگا کہ اس انفارمر کی خبر بلکل درست ہے آپ جب بھی دعا زہرہ کے انٹرویوز کو دیکھتے ہیں اور بلخصوص جو حالیہ انٹرویوز ہیں اس میں بار بار دعا زہرہ سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میں زہیر کے وغیر زندہ نہیں رہوں گی میں زہیر کی غیر موجودگی میں خودکشی کرلوں گی اگر مجھے میرے والدین کے پاس واپس بھیجا جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو مارلوں گی اگر مجھے زہیر سے جدا کیا جاتا ہے تو میں اپنی جان لے لوں گی یہ بار بار اس لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ فیصلہ اب چونکہ زہیر اور اس کے گینگ کے خلاف آنے والا ہے تو اس بچی کو مارنے کے بعد تمام تر ذمہ داری تمام تر ملبع دعا زہرہ کے والدین پر ڈال دیا جائے اور اس کیس میں دعا زہرہ کے ساتھ کھڑے یا ان کے والدین کے ساتھ کھڑے لوگوں پر ڈال دیا جائے اور تمام تر ہمدردیاں زہیر اور اس کا گینگ سمیٹ لے کے دیکھئے ان لوگوں کی وجہ سے ایک بچی کی جان چلی گئی سو معاملہ اب ایک ریڈ لائن میں داخل ہو رہا ہے جہاں کسی ایک انسان کی جان جا سکتی ہے اور کسی بھی ایک انسان کی جان اور بالخصوص اس معصوم بچی کی اس ننی سی گوڑیا کی جان کسی بھی عدالتی کارروائی کسی بھی یوٹیوب چینل کسی بھی وی لاؤگ کسی بھی صحافی کسی بھی موقف اور کسی کی بھی آنا سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس لئے میں دست بستہ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ پلیز اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے متعلقہ عدالت نے گزشتہ روز اس سارے معاملے میں جو مرکزی کردار تھے نکاح خان اور جو گواہ ہیں ان کی درخواست زمانت تو مسترد کرتے ہوئے ان کو جیل بھیجوا دیئے تو آپ دیکھئے کہ جس نے اس سارے معاملے میں صرف نکاح پڑھوایا یہ نکاح کیا ہے جس شخص سے یہ نکاح ہوا ہے اور جس گینگ نے اس بچی کو کراچی سے ورغلا کر لاہور بلوایا اس گینگ کے خلاف انشاءاللہ عزیز عدالت دیور پر کیا کرروائی ہونے جاری ہے اس کا اندازہ ہم سب لگا سکتے ہیں لیکن اس میں اجلت کی ضرورت ہے اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے تاکہ جان کو ایک زندگی کو بچایا جا سکے اور میرا اس وی لوگ کو بنانے کا مقصد بھی ہے اب ریکارڈ پر آ جائیں کہ اگر دعا زہرہ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور خدا نہ خاستہ دعا زہرہ کی جان جاتی ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے تو اس کا ذمہ دار زہیر اور اس کا وہ گینگ ہوگا جس نے ورغلا کر دعا زہرہ کو یہاں بلوایا تھا اور الیٹی میٹی کی مقصد یہ تھا کہ اس بچی کو آگے جس نے فروشی کے اٹھوں پر فروخت کر دیا جائے یہ میں پچھلے وی لوگ میں تفصیل سے اور سراحت سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا بہت لوگوں نے کہا کہ دعا زہرہ کی گفتگو سے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو اغواہ کیا گیا ہے تو یقینا یہ وہ اغواہ والا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں کسی کو کنپٹی پر پسٹال رکھ کر زبردستی ویگن میں یا گاڑی میں ڈال کر لاکر اغواہ کر کے گھر میں زنجیروں سے باندھ کر یا ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر موپر ٹیپ لگا کر رکھ دیا جائے ایسا معاملہ نہیں ہے اس طرح کے ہر کیس میں جس طرح میں نے عرض کیا پچھلے دس سال میں اس طرح کے درجوں کیسز کا ہم نے سامنا کیا اس طرح کے ہر کیس میں جس بچی کو ورگلا کر اغواہ کیا جاتا ہے یا بلائیا جاتا ہے اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا جاتا کہ اسے اغواہ کیا گیا ہے اسے اسی پیار محبت کے جال میں رکھا جاتا ہے آخری لمحے تک اور بساوقات تو اسی پیار محبت کے واسطے اور صدقیں دے کر اور اس سے جسم فروشی کا کام کروایا جاتا ہے اور یہ ایک بار نہیں درجوں بار میں ہم وٹنس کر چکے ہیں سریعام کے بہت سارے پروگرامز اس پر موجود ہیں آپ کو یوٹیوب پر ان پروگرامز کو دیکھ بھی سکتے ہیں اب اگین میں بار بار ہی بات دہراؤں گا کہ معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے ٹیم سریعام جس طرح سے مختلف انفارمرز سے رابطے میں تھی اس گینگ میں کچھ لوگوں سے رابطے میں تھی اور جن کا ظاہر ہے ہم نام ظاہر نہیں کر سکتے جن کی شناخت ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہم ظاہر نہیں کر سکتے ہم مختلف ٹریکس پر کام کر رہے تھے ہم اس ٹریک پر بھی کام کر رہے تھے اور اس حوالے سے بھی یہ اشارے ہمیں اس گینگ کی جانب سے دیئے گئے تھے کہ اگر معاملہ اتنے لاکھ میں تیہ ہو جائے تو ہم بچی رضا مندی کے ساتھ اور صلح کے ساتھ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں اس حوالے سے بھی ثبوت بہت جلد ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ رزیز عدالت میں بھی یہ تمام تر ثبوت اور جتنی اب تک ہم نے ٹیم سریعام نے تحقیقاتی کارروائی کی ہے وہ قوم کے سامنے بھی رکھیں گے عدالت کے سامنے بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ رزیز یقیناً عدالت کے فیصلے میں ٹیم سریعام کی ان تحقیقات کا اکس جھلکے گا بھی فی الحال دعا زہرہ کی زندگی کے لیے میں فکر مند ہوں اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ مجھے اس وقت جا کرنا چاہیے اس کے علاوہ کہ فیل فور میں اداروں سے درخواست کروں میں پورٹ سے درخواست کروں کہ بچی کو کسی طرح سے کسی حفاظتی مقام پر منتقل کر دیا جائے کسی دارال امان میں بھلے اس کو اس کے والدین کے حوالے نہ کیا جائے کسی شیلٹر ہوم میں کسی بھی سرکاری پناہ گامے جہاں بچی کی زندگی اس وقت تک جب تک عدالت یا جو ٹرائل کوٹ ہے وہ فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک پلیز دعا زہرہ کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے وہ تمام لوگ جو اس جینگ کا حصہ ہیں یا جو اس جینگ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی لینگویج کو بھی اگر آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر تو بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے اگریسیو ہیں اور ان کے رویے کتنے متشدد ہیں الٹی میٹ کے اپنی شکست کو سامنے دیکھتے ہوئے اور صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اگر کوٹ ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو وہ اس بچی کی زندگی لے کر اسے قتل کر کے اسے خودکشی کا رنگ دینے کے بعد یہ بتا سکیں کہ دیکھیں ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ دعا کو اور زہیر کو ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتے تھے یا جو اس پسند کی شادی کے خلاف تھے ان کی وجہ سے دعا زہرہ نے اپنی جان لے لی یہ منصوبہ بندی کی جاری ہے اللہ تعالیٰ دعا کو اپنی حفاظت میں رکھے اور پروردگار دعالم کچھ ایسا سبب پیدا کر دے جس کے سبب پاکستان کے ادارے پاکستان کی پولیس پاکستان کی ایجنسیاں پاکستان کی عدالتیں دعا زہرہ کی زندگی کو محفوظ کر سکیں دعا زہرہ کی زندگی کو محفوظ کر سکیں